موسیقی اسلام علیکم میرا نام عبدالوحید خان میں اسی علاقہ کے رہائشی ہوں یہ آج اس جگہ پہ یہ ان کو گلایا گیا ہے اس جگہ پہ کافی آوازیں آتی تھی سامنے ہمارا گھر ہے کبھی کبھار بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی کبھی پانی گرتا ہوا دیکھا ہے نہ بارش کا موسم نہ کچھ ساری جاریاں گھیلی ہو جاتی تھی پھر کپڑے گرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں پہ مختلف مختلف کپڑے گرتے تھے کیونکہ جو سائیڈوں پہ گھر ہیں ان کا کہنا کہ ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کپڑے پھینکے نہ تو یہ روڑی ہے اور نہ ہم یہاں پہ کورا پھینکنا اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری رائشہ ہے یہاں پہ لیکن یہاں سے مختلف مختلف بچوں کی آوازیں آنا پھر اب کتے کا بھوکنا جو کہ وہاں پہ مجود نہیں تھا کیونکہ ارد گرد والے لوگوں کا یہ یعنی کہ میرے ہمسائے ہمسائوں نے کہا ہے جسات والے گر والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا جانوت نہیں لیکن یہ آوازیں ہم بھی سنتے ہیں اور اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ہمارے بچے بہت ڈرتے ہیں باہر گلی میں جانے سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہاں سے مختلف آوازیں آتی ہیں کبھی کپڑے پھینکے جاتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا تو آج ہم نے اس ٹیم کو اس بارے میں اگاہ کیا اور یہ یہاں پہ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بغیم اسیب زدہ میں ہوں مشارع فارو کی اسے کمپلینٹ ہمیں مصول ہوئی کہ یہاں پہ یہ تعمیر نہیں ہو پا رہا تو ہم آگے کی طرف آپ کو ساتھ سے یہ لوکیشن دکھائیں گے بہت سی لوکیشن ہمیں یہ ایک نہیں ہے بہت سی لوکیشن ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ ایک سوسائٹی ہے یا ایک جگہ ہے گنجان آباد ایریا ہے اس میں کوئی ایسا گھر ہوتا ہے یا ایسا پلوٹ ہوتا ہے خالی جہاں سے لوگوں نے کمپلینٹ عموماً کی ہوتی ہیں کہ یہ اس پلوٹ سے آوازیں آتی ہیں اس پلوٹ سے کوئی چیز نظر آتی ہے اس پلوٹ آباد نہیں ہو پاتا یہ اسی میں سے ایک سمجھنے آج کا اپیسوٹ ہے پہلے ہم نے ایسی لوکیشن نہیں کی لیکن اب ہم لوگوں نے ایسا ہم نے آج یہاں پہیں خموشی بہت زیادہ ہے اردگرد تھوڑ سی آوازیں آ سکتی ہیں گنجان آباد ایریا ہے تو میں ای ایم ایف میٹر آن کر رہا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ اللہ اکبر ناظرین یہ اوپر دکھانا صحیح یہ بجلی کا نام و نشان یہاں پہ نہیں ہے اور ریڈنگ آپ کے سامنے ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ بند ہو رہی ہے یہ بند ہو رہی ہے یہ کیا بھائی ہے یہ ادھر رکھو کیا بھائی ہے ناظرین ابھی میں نے آپ کے سامنے ریکارڈنگ شروع کی ہے اور ریڈنگ بلاسٹ پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اور یہ لگاتار ریڈنگ ہے لگاتار ریڈنگ آ رہی ہے کیا کوئی چیز ہے یہاں پہ یہ گیلی مٹی ہے یہ نیچے کیڑے بھی ہیں اندر دیکھ کے ہیں تو بس تفار یہ میں تو حیران ہوں یہ ریڈنگ کا کیا معاملہ تو اندر ہے کون ہے آپے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ بند ہوئی ہے یہ یہ ناظرین ابھی بند ہوئی ہے یہ دیکھیں پھر آئیے پھر آئیے کون ہے یہاں پہ جیسے ایدھر کچھ چیزیں ہیں یہ تھوڑی اس کو دیکھ میں بند کر رہا ہوں تھوڑی در یہ آپ کے سامنے پروف ہے یہ آپ دکھائیے اور کیڑے مجھے یہاں پہ لڑ رہے ہیں یہ ریڈنگ بہت زیادہ ہے اور یہ آپ گندگی دکھا سکتے ہیں نیچے دیکھ سکتے ہیں بلکہ کون ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ چیزیں ملیں گی اور یہ جگہ ایٹی پرشن لوکیشنز ہانٹیڈ کیوں ہو جاتی ہیں وہ اسی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ جگہ کو صاف نہیں رکھیں گے جگہ کو اس حوالے سے نہیں دیکھیں گے تو جگہ آٹومیٹکلی ہانٹیڈ ہو جاتی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سیمٹمز ہوتے ہیں لوکیشن ہانٹیڈ ہونے کے تو وہ یہی ہی سیمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ جگہ کو گندہ رکھتے ہیں وہ چیزیں آٹومیٹکلی ادھر پناہ گاہ بنا لیتی ہیں اس کو تو یہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو کور اپ کریں جتنا ہوسکے ریڈنگز آئی ہیں تھوڑا سا اوپر کی جانب چلتے ہیں اس پلوٹ کی جانب چلتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے مجھے تھوڑا سا گیلی بٹی کافی یہاں بھی مجھے مل رہی ہے کافی گیلی کچھ پورشن ٹھیک ہے کچھ گیلا پورشن ہے بارش ایس سچ اس حوالے سے بھی فیلال نہیں ہوئی لیکن گیلی مٹی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے آئیے اس طرف چلتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ خالی پلوٹ ہے ای ایم ایف میں آن کر رہا ہوں استغفار اللہ حال والا قوتہ اللہ بلے زینگر حال والا قوتہ اللہ حافظ اکبر توبہ استفار بہت گندی جگہ ہے ناظرین بہت زیادہ گندی جگہ ہے یہ دیکھتے ہیں خالی پلوٹ ہے ملبہ ہے اور کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوں گے اور ہمیں problems ہو سکتی ہیں hurdles ہم مصیبت ہو سکتی ہیں کوئی چیز ہے یہاں پہ میں ایم 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 بند کر رہا ہوں کون ہے یہاں پہ لائٹ ادھر کریں صحیح جلی کرو صحیح درہو موسیقی کوئی ہے ہمارے گھر ہونے کا ساز دلائیے اچھے یہ زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے یہ کیا ہوئے کچھ ہوئے بہت سمیل ہے یہ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ ہو سکتے ہیں ہوا بھی چل رہی ہے نہیں یہ کچھ ہو رہا ہے یار یہ کچھ ہو رہا ہے کون ہے میں یہ میں بند کر کون ہے صحیح دیکھنا کامرہ پیچھے دکھو استغفاللہ ناظرین ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفاللہ یار یہ کچھ ہوئے یہ بہت بقاعدہ یہ چیز ہوئی ہے آج آئیے آگے جب ہی صرف چلتے ہیں اچھے یہاں پہ بقاعدہ تھوڑی سی ہیپننگ ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو لیکن یہ انڈ ویلی جو ہیپننگ ہوئی ہے یہ میرے پاس ریکارڈ ہوئی ہے یہ بقاعدہ کچھ چیز گری ہے اور اس کی پہلے مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ہوا تھوڑی سی ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو کپڑے ہیں یہ اڑے ہوں لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا مچھر بہت زیادہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے ناظرین اس سان کے جگہوں پہ جا جا کے ہمارا آپ یقین کریں اور معاملات بھی ہمارے ساتھ بہت ہوتے ہیں انسیکٹ بائٹس ہو جاتی ہیں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں ایسے چیزوں میں تو ابھی ہم اور دیکھتے ہیں تھوڑا کے چلتے ہیں بسم اللہ استغراللہ ایک چیز ہونا ناظرین کہ وہ ہیپننگ ہوئی ہے تو ہم کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ پروف ہے یہ بسکلی الیکٹر مگنیٹک جو یہاں پہ ریڈنگز آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے پروف ہے اور یہ کم ریڈنگ نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں اور زیادہ ہیں یہ آپ کے سامنے پروف ہے دیکھو ہم نقصان نہیں پہنچانے آئے کچھ ہی طرح میں آسے جا رہے ہیں اس نے ہونے کا سامنگا ہے اپنا یہ پتہ نہیں لگ رہا نا نینچے کیا کیا چیزیں ہیں استغفار استغفاللہ کوئی ہے یہاں پہ دوبارہ ہونے کا ساتھ چلات اللہ بر چلات اللہ بر استغفار یہ پھر کوئی چیز گریہ ہے یہاں پہ ناظرین اوپر بھی کوئی ایسا بندہ یا ہوتا ہے کہ اردگیر سے کوئی شرارت ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ایسا معاملہ تھا کون ہے کیونکہ یہ چیز بلکل ہمارے آئی لیول پہ ہو رہی ہے بلکل ہمارے بلکل سامنے ہو رہی ہے یہ چیز اور یہ ریڈنگ آپ دیکھو انبیلیوبل کوئی ہے یہ ایمیف بلاسٹ پہ ہے میں بند کر رہوں اس ایمیف کو اس کورنر پہ چلتے ہیں لیکن نیچے یار سری لائٹ دے آگیا ہو ذرا ناظرین کیا آپ کے سامنے معاملات ہیں اور جتنی مشکلات ہمارے یہاں پہ ہو رہی ہے موسیقی 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 کھڑا نہیں ہو جا رہا ہے یہ تو ہماری اس ویری رسکی رسک ٹیکنگ چیز ہے اور یہ خاص طور پر اس موسم میں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین جس لوکیشن میں بلائے جائیں ہم اس لوکیشن پر جائیں تو ہر جگہ کی اپنی کہانی ہوتی ہے ہر جگہ کی ایک نئی مسٹری ہوتی ہے وہ ہمیں دکھانی پڑتی ہے اب یہاں پہ جگہ تو ہے لیکن خالی پڑی بھی ہے اس پہ کیا معاملات ہیں وہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کل کوئی اور لوکیشن ہوگی وہ ایک الگ کہانی ہوگی کوئی سکول ہوگا کوئی کالیج ہوگا کوئی گھر ہوگا تو یہ یاری کیا ہے آر یہ یہ یاری کیا ہے آر یہ دیکھو ہم نقصان نہیں پہنچانے آئے کچھ دیر میں آ سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اگین ریڈنگ اگین ریڈنگ اس کے ساتھ بھی کوئی خالی پلوٹ ہے نیچے دیکھتے مانا سعید کوئی کیڑا کوئی یار اور مسئلہ نہ ہو جائے ہیں یہ ہمیں چکر آ رہے ہیں بہت زیادہ یہ بھی ناظرین ساتھ خالی پلوٹ ہیں اور یہ گنجان آباد ایریہ ہے اردگرد گھر ہیں اس کے لیکن ریڈنگ آپ کے سامنے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کورنر نہیں ہے ریڈنگ جہاں پہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ چپ ہوئی ہے جیسے وہ چیز گئی ہے پھر آ جائے گی یہ دیکھیں یہ پھر آئی ہے پھر جا رہی ہے کون ہے آپ پہ ہونے کا ساتھ دلائیے بغیر نقصان پوچائے بغیر سید اللہ اکبر اللہ اکبر توبہ استغفار یہ چربی یہاں پہندگی ہے یہ رہے دیکھیں یہ ساکت طرف کہ ہوں یہاں پہ رہتے ہو وہی اے ساکت رہا تھا کہ ہوا اچانک آتی ہے اور یہ اندر کر کے ہم آئے میں اچھا ناظرین ایک اور بات میں ابتاتا چلوں ایسی جگہ کو پھر بات آتی ہے کہ اس کو کلیر کیسے کیا جائے دیکھیں ایسی کچھ لوکیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی لوکیشنز ایسی ہیں جو جس کے مالکان یا تو پاکستان میں نہیں ہوتے یا آٹ آف کنٹری ہوتے ہیں ایسی لوکیشنز چھوڑ دی جاتی ہیں کافی عرصہ دراز سے اب یہ لوکیشن جو بھی ہے لیکن اس کو یہ چیز سے چھٹکارے کے لیے یہی حل ہے کہ یہاں پہ کوئی روحانی سکولر کے تھو یا اس جگہ کو پہلے صاف کروایا جائے جگہ سے گندگی کو ہٹایا جائے اس کو ایک پلین ایک شیپ دی جائے کہ تاکہ وہ دیکھا جائے کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ آیا یہاں پہ جو تھی اس کے بعد وہ کیا ریکشن دیتی ہے میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ ایٹی پرسنل لوکیشنز ہماری کیوں ہونٹیڈ ڈیکلیر ہو جاتی ہیں تو یہ کہ یہ میرا میسیج ہے اسیب زیادہ کہ ہم ضروری نہیں کہ ہر ہم ہمارے کوشش ہوتی ہے ہر پہلو ہم ہر ایلیمنٹ دکھائیں لوکیشن کا کہ وہ ہونٹیڈ کس وجہ سے ہے وہ ہونٹیڈ ہے بھی یا نہیں نیگٹیف چیز ہمیشہ لوکیشن کے نہیں دکھانے چاہیے پوزیٹیف چیز بھی ہوتی ہے لیکن اب یہاں پہ میں کیا بتاؤں آپ کو ریڈنگز آ رہی ہیں ہیپننگ ہو رہی ہیں کوشش ہماری ہے کہ زیادہ کچھ آ جائے سامنے لیکن ایک خالی پلوٹ ہے اور لوگوں کے طرف سے یہاں محسوس کی گئی ہیں آوازوں کا آنا چیزوں کو دکھنا یہاں پہ ایک مشہور ہو جاتا جیسے کوئی بھی ایریا میں کوئی ایک جگہ ہوتی ہے خالی پڑی ہو وہ ویسی مشہور بھی ہو جاتی ہے کہ وہ بود بنگلہ بچہ کی ہواس آئی ہے فیشے کر سعید فیشے کرو بہت قریب سے آئی ہے ایسے مجھے لگے کہ میرے قریب کوئی بچہ بول گئے گیا استغفراللہ تھوڑا اس طرف چلتے ہیں پھر وہ اس پلوٹ میں دوبارہ جاتے ہیں استغفراللہ استغفار استغفار یہ کہ کی رہے ہیں یہ کی ہیں یہ کیا چیز ہے ڈیڈی بھی ہے رہے کیا یہ بچے کا کوئی کھلون ہے اور یہ سینٹر سے چیرہ ہوئے پورا استغفار نظریں ایسے خالی پلوٹوں میں پتہ نہیں لوگ کیا معاملات کرتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ اچانک سے چیز آئی ہے اور گری ہے بقیدہ اور یہ ایک بچے کا کوئی تیڈی بیر ہے وہ پھارا گیا با جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نائٹ ویجن پہ اور ریڈنگ بار بار اور مجھے آئی سوئر میرے چکر بار بار آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھائیں صحیح دکھانا ہے یہ یہ باندھ ہو رہی ہے یہ باندھ ہو رہی ہے یہ دیکھو صرف اس پورشن میں باندھ ہو رہی ہے استغفار یہ میں باندھ کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھو ہم نقصان نہیں پہنچانے ہیں میں تمہیں باہر باہر کہہ رہا ہوں ہم یہاں سے جا رہے ہیں کون ہے صحیح پیچھے کرنا استغفاللہ ناظرین آگے میری آگے بہت گند ہے اور میں نہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن ریڈنگز میں دکھا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اور اگر میں سیف ایری ہے میں تھوڑا دیکھتا ہوں تھوڑا سا سہی کاشف اوپر دکھائیں بہت گند ہے 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 سہید تھوڑا سا پیچھے دکھاؤ بہت گند ہے بہت گند ہے سہید میں ایک کام کرتا ہوں بہت گند ہے میں یہاں تھوڑا سا نائٹ ویجن لگتا ہوں لائٹ دینا مجھے چھوڑا سا پیچھے چھوڑا سا پیچھے ساید پہ سا ہیدھ آپ ادھر لائٹ دینا مجھے ہم یا ہم 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 پہ نائٹ ویجن لگا رہے ہیں اور اور دیکھتے ہیں میں نے یہ نائٹ ویجن لگا دیا اور اس کو ہم تھوڑی دیکھ خالی چھوڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ایریا میں کچھ چیزیں ملتی ہیں یا نہیں یہ مین جگہ پی جیسے میں نے زیادہ گنجان آباد ایریا ہے تو ہمارے کوشش یہ ہے کہ ہم اس پلوٹ میں ہی دیکھیں کچھ انجیوزیل ہیپننگ ہو رہی ہے یا نہیں تو ابھی اس روم میں دوبارہ چلتے ہیں آنا یار سعید آجو یہاں سے استغفر اللہ اللہ سعید آجو اللہ اکبر یہ کیا ہے سعید آنا جلی یہ کیا ہے دکھاؤ استغفار یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے میں نے نہیں تھا جگہ ہے نہیں تھا شاید اللہ استغفر 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 جایے ہمارے وزن سے بھی ہمارے وزن سے بھی یہ دیکھیں بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بھی نہیں ہے یہ کاشف دیکھا یہ کاشف دیکھا یہ درو لائٹ جاہدہ کرنا دیکھا یہ کیا چیز ہے استغفر استغفر اللہ اور یہاں پہ ناظرین دو بار ہم نے چیزیں دیکھیں ہیں کچھ چیز ہے وہ چیر پھار رہی ہے چیر پھار رہی ہے موسیقی 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 یہ کیا آواز ہے یہ؟ تم نے کھا سا یہ؟ کاشف؟ نہیں آپ نے؟ نہیں موسیقی آئیے نا آواز آپ کو جیسے کوئی خانسا ہے موسیقی 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 یہ چیزیں عجیب ہی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اس کا کیا کنکلوجن کروں ان چیزوں کا وہاں پہ بھی ہمیں تیڈی بیورڈ نظر آیا یہاں پہ بھی کوئی عجیب ہی آئیے کھلونا سب آیا ہے بچوں کا اور یہ پورا چیرہ پھاڑا ہوا اور یہ پہلے نہیں تھا جب ہم آئے ہیں مجھے اتنا شیورٹی شاید ہے کہ نہیں تھا اور ماں پہ ہم نے کیمرا لگایا ہے نائٹ ویجن اس پہ دیکھتے ہیں کوئی اگر انجوزول کوئی ہپننگ کوئی مومنٹ ہو جائے ہمارے یہاں آنے سے زیادہ تر یہاں پہ یہی ہے کہ ایسی جنگوں پہ میں اپنا ایکسپرینس کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف ہوتی ہیں ادھر اور ایک لیمٹ تک اپنے ہونے کا ساز جاتی ہیں کچھ جگہوں میں جیسے کہ یہ جگہ ہے یہاں بھی چیزیں ہیں بردار سے باہر ہوتی ہیں پھر ہمیں وہ زیادہ ہیپننگ دیتی ہیں لیکن ابھی تک ریڈنگ سٹل ہے یہ دکھانا یہ دیکھانا بھی دکھا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور گرمی اب محسوس زیادہ ہونے لگ گئی ہے کیا کوئی ہے دوبارہ اپنے ہونے کا ساز دلا سکتے ہو کون ہے بیار یہ جگہ کو اگر خالی چھوڑا ہوا ہے تو اس کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں وہ ہمیں اگر جاننے میں لگ جائیں تو یہاں پہ ریڈنگز کا آنا ہے ہیپننگ بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد یہ جگہ کو اتنی گنجان آباد ایریا میں ایک خالی چھوڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو ہماری کوشش ہوگی ہم اردگرد جو عوام رہ رہی ہے اس سے ہم یہ گزارش کریں یہاں کا مطلقہ جو بھی ہیں جن کے انٹرلی ساری معاملات ہیں کہ اس جگہ کو صاف اٹلیس کروایا جائے تاکہ یہ چیز کلائرٹی کی طرف جائے یہ چیز جو یہاں پہ مسائل ہیں اردگرد کے لوگوں کو وہ ختم ہونے چاہئے تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں سیبزادہ کی ٹیم بھی جانے سے کہ کوئی آپ کے اردگرد کو ایسی جگہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کودہ کرکٹ ہے وہاں پہ یہ کیا 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 ہے کیا ہے کیا ہے یہ 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 چم کادر ہے چم کادر ہے اللہ ادھر آجو ادھر آجو یہ ادھر سے یہ ندھر سے جانا کہاں سے آئی ہے کھاں سے آئی ہے یہ اوپر سے آئی ہے یہ اندھر سے تھی بار سالی کی ہے پھر آئیے یہی چیزیں ناظرین چمکادر کی روپ میں ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہیں یہی ان کا میجر رول ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی روپ میں آنا ہو یا تو جانور بلی کھتے کی شکل میں آگی یا چمکادر کی شکل میں لازمی آتی ہیں تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ایسا پلوٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں یا گھر ہے ایون یا کچھ جگہ ہے اس کو کائنلی خود ہم صاف کر لیا کریں تاکہ ان غیر مری مخلوقات سے ہم بات سکیں یہ میرا میسیج ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے تاکہ ہمیں یہ جو مشکلات ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑ یہ اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہماری جیسے ہم نگلیٹ کرتے ہیں اور یہ اتنا معاملات ہو جاتے ہیں تو آئیے کیمرا کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کے اور یہ ریڈنگ ابھی بھی ہے سٹل ہے آئیے سعید آگے ہیں مستغفر اللہ موسیقی انیوزیل کوئی ایڈیٹ میں ریکارڈ ہوگی ہوئی اس کو میں ابھی اٹھا رہا ہوں یہ ڈیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو آپ پہ چھوڑوں گا ناظرین کیا ہوئے دیکھ کے دیکھ کیا ہوئے آشف بولو یار ٹھیک ہو کدھر یہ 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 ہم ہم دیکھو ہم دوبارہ تم سے گزارش کر رہے ہیں اگر تم یہاں پہ ہو اپنے ہونے کا ساتھ زلا سکتے ہو بغیر نقصان پہنچائے بغیر ہم یہاں تنگ کرنے نہیں آئے اگر سامنے آ سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں اچھا کون ہے ابھی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں سعید ایک کام کرو کیمری کی لائٹس بند کر دو دونوں بند کر دو نائٹ ویجن بے کرتے ہیں بند کرو آپ بھی فول بند کر دو موسیقی 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 سعید حضر رکھو البستقفار سعید حضر رکھو البستقفار وہ ہی ادھر آئی ہی ادھر آئی میرے کچھ لگنے لگا تھا کیا ہوا ادھر کیا ہوا یہ چیز بھی میرے پاس آئی ہاں یہاں پہ لگا ہے یہاں پہ بقاعدہ لگے ہو تو کچھ چیز لگی ہے نا نہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے اور یہ پتا ہے کہ میرا اب یہاں پہ ٹکنا ہے ناظرین یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہم اس کے ہمیشہ لیمٹ سے اوپر جاتے ہیں ایکسیڈ کرتے ہیں لیکن یہ جگہ آپ کے سامنے یہ میرے سے باہر ہے میرے سے باہر ہے یہ چیزیں بہت سے ہرڈلز ہیں انسیکٹس کی ہرڈلز ہیں معاملات ہیں باقی معاملات ہیں ہیپننگ آپ کے سامنے ہوئی ہیں تو میں تو اس کو یہ ہے کہ ابھی دوبارہ جب میں نے لائٹس آف کروائی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایڈ گیر جو جانور ہیں وہ بولنے لگ گئے پھر اینڈ پہ اٹیک ہوئے کیمرو میں بقاعدہ پتھر اس کے پیچھے فیر ہوا کہ کوئی چیز لگی ہے تو اب اس کے انڈنگ کرتے ہیں بلکہ اوہ شیٹ مین استغفراللہ اگر آپ کے ہل میں کوئی بھی ایسی زگہ ہے تو اس زگہ کے اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا گر آگے چلیں آگے میں آپ کو اس کے انڈنگ کرتا ہوں ساتھ ساتھ ایک تو یہاں پہ یہ جو ہرڈلز ہیں یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اتنی مشکلات جو ہمیں فیس کرنی پا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارا آج کا بیسیکلی سمجھ لیں کہ ہم اس لوکیشن پہ آئیں ایک میسیج آپ کو زیادہ ہم دے رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہانٹڈ ہے وہ کس وجہ سے ہے اتنی بڑی جگہ نہیں تھی لیکن میری کوشش ہی رہی ہے کہ ہم ہر چیز دکھائیں جیتنی ہو سکے اور ہر ایلیمنٹ اس کا ہم آپ کو دکھائیں تو شکیناً آپ کو یہ سارے چیزیں کلیر نظر آئی ہوں گی کیونکہ سانس کا اشو ہے گندگی ہے تو اس سے بات نہیں کی جا رہی ہر طرف گند ہے کورا ہے یہ میجر ایشو جگہ کا ڈیکلیر ہوتا ہے ہانٹڈ ہونے میں آپ جگہ کو خود ساف کر لیں ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں کوئی آئے گا اس جگہ کو ساف کیا جائے گا تو جگہ کو خود ساف رکھیں ہانٹڈ پھر ہی ہوتی ہے لوکیشن یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ پتھر گرنا چیزوں کا گرنا بہت زیادہ آیا ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ کھلونے سے ملے ہیں وہ بھی جیسے سعید دکھا ہوئی ہے عجیب سے ہیں اور باقی آوازوں کا آنا وہ آپ کے ساتھ ساتھا سارا تو یہ ساری آج کے آج اپیسوڈ تھی امید ہے اس اپیسوڈ سے بھی آپ لوگ ان میں سے کچھ سیکھنے کو آپ کو چیزیں ملی ہوں گی تو اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیا جائے گا تو ابھی تک کے لئے مشارف فروکی کو دیجے اجازت اللہ علیہ وسلم موسیقی